بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے جی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے میں ہوں ککنگ وید فریہ فوڈ سے اور اللہ کے کرم اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں اور آج میں آپ سب کے ساتھ چھوٹا سائٹ و لاغ شیئر کرنے لگی ہوں میں گھر میں پڑھا رہی تھی صورت یاسین تو میں نے کہا میرے جتنے فرینڈ ہیں ان سب کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی اپنی تمام نیمتیں اور رحمتیں رکھے اور میں نے خیر باہر سے کسی کو نہیں بلایا میں اپنے سہبے سیت گھر میں بچوں کو بٹھا کے اپنے بچوں کو میرے چھوٹی بھابی کو ان سب کو بٹھا کے صورت یاسین پڑھا رہی تھی تو میں نے کہا ساتھ ساتھ اور نیاز بھی ساتھ ساتھ دلاری تھی تو میں نے کہا سب کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور آپ سب کو بھی ساتھ میں شامل کیا جائے آپ ہی دعا میں شامل ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر بھی اپنی تمام نیمتیں اور رحمتیں بنائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا میں چنے والا پلاو بنا رہی تھی تو آج بھی میں چنے والا پلاو بنا رہی تو یہاں پانی ہو چکا ہے خوشک تو ہم اس کو لگائیں گے دم تو پہلے اس کو دم لگا لیتے ہیں تو یہاں بھی چاول میں نے لگا دیئے دم میں آپ کو دکھاتی ہوں جہاں پہ پڑ رہے ہیں چھت پہ پڑ رہے ہیں سب نیچے وہ کہتے ہیں کمرے میں ادھیرہ بھی ہوتا ہے اور گرمی بھی اوپر کھلی فضاء میں پڑتے ہیں تو چھت پہ ہیں تو پھر میں آپ کو چھت پہ لے کے چلتی ہوں چاول ہمارے ہو چکے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ایک تب ہمارے چنے کا پلاو ہو گئے ریڈی میں نے بنایا تھا چنے کا پلاو تو اب میں اس کو لے کے چل رہی ہوں چھت پہ تو ہم لوگ چھت پہ چلتے ہیں یہ ہے جی دیکھیں جہاں پہ میں بچے پڑ رہے ہیں بیٹھے یہ بیٹھے ہوئے سب بچے بھابی فریہ کے پاپا پڑ رہے ہیں آج جو میں نے سوری آسین پڑھائی میں نے کہا آپ سب کو ساتھ شامل کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتے کرو اس کرونا جیسی بیماری سے سب کو نجات دے اور بچوں کے سکول سٹارٹ ہو اور بچے سکول جانا شروع ہو جائیں جو کاروبار تنگ ہو کے بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے روزگار چالو ہو جائیں تو بس آج سوری آسین میں نے اس لئے پڑھائی تھی کہ گھر میں کچھ خیر و برکت ہو جائے اور بہت زیادہ میں بھی بیمار رہتی ہوں ہسپیٹ بھی بیمار رہتے ہیں تو بس آپ لوگ بھی پلیز دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں اس بیماری سے نجات دے تو یہ فریہ کا اور اس کے کام دیکھ لیں آپ ہم لوگ سب پڑھنے میں مصروف ہیں لیکن یہ جو دونوں ہیں نا یہ پھول کٹھے کر کے کھانے میں مصروف ہیں یہ میں آپ کے سامنے لے کے آئے تھی نیاز کے لئے چاول اور ساتھ میں پانی لائی تھی نیاز دلوانی چاہیے آپ کو جب بھی آپ سوری آسین پڑھتے ہو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جتنا بھی آپ رکھو جتنی آپ کے گنجائش ہے ضروری نہیں کہ آپ یہاں ڈھیروں لگا دے تو پھر ہی آپ محفل کروا سکتے ہو لوگوں کو بلایا جائے تو آپ محفل کروا سکتے ہو آپ اپنے گھر کے ممبر بھی بیٹھ کے ایسے جمعہ رات کو یا جمعہ کو پڑھ لیں اور گھر میں جو کھانا بنانے لگے چاول وغیرہ بنا لیں اور اس پہ آپ نیاز بھی دلوانے تو اللہ تعالیٰ ایسے سب پر خیر و برکت رکھتا ہے تو آرام سے محفل بھی ہو جاتی ہے بھلے ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ ہم روز روز اگر محفل باہر اگر اللہ گنجائش دیتا ہے تو بھلے ہر جمعہ رات محفل بڑی رکھ لیں اور لوگوں کو بلا لیں اگر نہیں گنجائش ہے تو آپ اپنے دل کا شوق بھی پورا نہ کرے بندہ تو یہ بس ہمارا شوق تھا کہ ہم سورج یاسن گھر میں پڑھائیں جو تنگی ہیں جو پریشانی ہیں جو بیماری ہیں یہ ذرا گھر سے نجات ملے ان چیزوں سے اور گھر میں سکون ہو اور اس کے حلال کھائیں تو یہ تھا جی میرا چھوٹا سا ولوگ جو میں نے آپ سب کے ساتھ بنایا آپ کے ساتھ شیئر کی کہ میں پاس جتنی گنجائش ہوتی اس طرح ہم لوگ اکثر سورج یاسن پڑھا لیتے ہیں لیکن آج میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جاتے چھت پر پڑھ رہے ہیں کہ ذرا نیچے لائٹ چلی جاتی تو ہندیرہ ہو جاتا ہے کمروں میں تشلی پھر ہم لوگ چھت پر پڑھ رہے تھے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا بچے بیٹھے ہوئے نیاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ میں نے یہ نیاز میں رکھا ہے جتنی میری سہبیس یہ تھی اور باقی یہ ہی تھا کہ آپ سب کو شامل کرنے کا کہ آپ سب بھی دعا میں شامل ہو جائے اللہ آپ سب پر بھی اپنی رحمتیں اور نعمتیں کریں اور سب کے لئے آپ دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں ہمیشہ آپ میری لئے دعا کیجئے گا ہمارے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے تندرستی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اور اللہ کے رسول کی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جب آمد ہوتی ہے جب ہم ایسے محفل کرتے ہیں تو ان کی ماشاء اللہ آمد ہو جاتی ہے تو خیر و برکت تو ویسے ہی گھر میں ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو لازمی کمنٹس کر کے بتائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں اپنی فینڈ کا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ